دوگر صاحب نے ابھی مجھے اس طرف تو وجود لائی کہ یہ جو سامنے بیلڈنگ آری اسٹرٹ ویرکیس کو ہم کہتے ہیں یہ بھی ان کا ایک کام کا ایک حسارہ ہے جس میں بھی ان کو کام کرنے کا موقع ملا یہ ساحل ہے آگے چلیں گے یہاں پہ یہ ان کی اب بیلڈنگ وہ اس محنے میں بیلڈنگ بلکل اور طرح کی ہوتی تھی لیکن اب یہ نئی بیلڈنگیں نئی شکل دے رہی گئی ہے ان کو یہ بھی اس سے بھی ان کی یادیں وہ بستہ ہیں کہ جو کام انہوں نے کیا جرمنی میں مختلی جاؤں یہ بھی اس کا ایک سا تھا یہ دیکھیں یہ آج کا جو مادرن سٹائل ہے اس کے مطابق یہ بیلڈنگ دامیر ہو چکی ہے اس زمانے میں اس کی شکل بلکل اور ہوگی یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں ٹرام کا سٹاپ اب بنا ہوئے ٹرین چاہتی یہاں اس وقت صرف بس چلا کرتی تھی صرف ایک بس کا سٹاپ ہوتا تھا اور وہ جہاں سے لوگ بس پہ بیٹھ کے مسجد کو جانا ہے اور باقی یہ جو آپ کام کا بتا رہے تھے یہ جو اس کا تھوڑا سا بتا دیں ہاں ابھی پہنچے یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ چینجز یہاں پہ اور ہوئی ہیں یہ جو سڑک سامنے نظر آ رہی ہے نا یہ سائل کی سڑک اس کے اوپر ٹرام چلا کرتی تھی ایسے ٹرام چلتی تھی اہاں تھا ٹوئنٹی تری نمبر اچھا اچھا ٹوئنٹی تری جو تھی وہ پھر دکانوں کے آگر رکھتی تھی اچھا اور وہاں سے آپ اتر جاتے تھی اور وہ روڈلہم سے چلا کرتی تھی اچھا اور وہ جاتی تھی در ایک کیا نام اس کا ہیڈنہائیم نہیں یہ جو ہے جدر نکرمان ہے اچھا وہاں پہ اس کا آخری سواپ تھا ٹھیک ہے تو وہ ایک لمبی ٹرام ہوتی تھی فیشن ہائیم وہ بعد میں پھر وہ انہوں نے بند کر دی اچھا اور اس کو پھر انہوں نے وہ یہ چلنے پھرنے کی لوگوں کی جگہ اور وہ پوچھ رکھ دی اچھا اس میں آپ کا جو کام تھا یہ جو کام تھا یہ مجھے ایٹی ایٹ میں مجھے میں نے جائن کیا یہ کام اچھا ٹھیک ٹھیک ایٹی ایٹ میں جائن کیا اور میری ریٹائرمنٹ بھی اسی جگہ پہ اچھا پورا لمبار سا کام کیا گورنمنٹ سروس تھی اور یہاں پہ مجھے الحمدللہ تقریباً ستائیس سال تقریب کام کھانے کا موقع ملا اور یہ بھی کسی جرمنٹ کو بتائیں تو وہ کہتا ہے کہ اس جگہ پہ کام کرنا ایسے ہی ہے کہ کسی کے موں کے اندر گوڑنے لوگوں لوگوں اچھا یعنی یہ کام کی اتنی زیادہ ویلیو ہے اس جگہ پہ یہ سرکاری کام جو ہوتا ہے وہ بھالان اس کے اندر آپ کو کوئی نکال سکتا ہے اچھا اور اس کی بہت ساری اور بھی صورتیں ہوتی ہیں جو عام کاموں میں نہیں ملتی مثال کے تو ایکسا بچوں کے پیسے ملتے تھے اچھا جو ہوتے ہیں ہر کسی کو جو ملتے ہیں بچوں کو کام والے بھی ایک ایکسا پیسے دیتے تھے اچھا یہ سٹی فرینکفورٹ کی اندر تھا سٹی فرینکفورٹ اچھا سٹی کے پھر یہ کہ آپ کو پاس وغیرہ بھی جو تھا وہ بھی بیوی کو بھی فری آپ کو بھی فری اچھا یہاں چاہے جا سکتے تھے اس کام کے دوران ہی پھر آپ اپنا گھر وغیرہ جو بنایا ہے سارا جے سارا اس کام کا ہی ایک تقریباً کہہ لیں کہ وہ بلکل بلکل کام ٹھیک ہو اور وہ یہ ہو کہ اس کو یہ فکر نہ ہو کہ یہ کام ہو جائے گا بینک گارنٹی مارک دیکھتے ہیں جو کہتے ہیں جرمن میں کہ ایک مستقل کام ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس وقت ہمارا سفر جو ہے ڈوگر صاحب کے ساتھ اپنی زندگی کی یادیں تازہ کرتے ہوئے جرمنی جب وہ پہنچے انہی سب چتر میں سترہ فروری کا دن تھا اور آج سترہ فروری ہے ہم ان یادوں کو تازہ کرتے ہوئے فرینکفرٹ سیٹی کے اندر اس وقت گھوم رہے ہیں ساتھ ہمارے ڈوگر صاحب ہیں ان کی باتیں ان کا جو پشلی یادیں تازہ ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ آپ بلڈنگیں دیکھ رہے ہیں یہ نئی بلڈنگیں اور پرانی بلڈنگیں یہ ساری آپ ساتھ ساتھ دیکھیں گے جی ڈوگر صاحب آپ بتا رہے تھے کہ ادھر جو بوکن ہیں ان کے ساتھ جو آپ کی خاص جاتی ہے یہ گھر آپ جو پہلی دفعہ ملا تھا جو پہلی دفعہ ملا تھا جرمنی آنے کے بعد اچھا اچھا ان کے ساتھ کہہ لیں کمرا کہہ لیں جو بھی تھا وہ بہرہ رو سوانے میں جو بھی کمار روانی تھی ایک ہی کمرا تھا یہ وہ سڑک ہے اس کو بوکن ہیں ملانسٹرہ سے وہ مولیں گے وہ اس کی آفیس تھا جو مارکلر تھا جس نے آپ کو گار دیا تھا وہ مکان دیا تھا یہ انہوں نے بتایا ڈوگر صاحب نے یہ جرمنی میں مارکلر اس کو کہتے جیسے جو پاکستان میں ہوتا ہے نا کوئی مکان لے کے دینے والا ایجنٹ وہ جو دیکھتے ہیں وہ والا تھا جس نے ان کو مکان ڈون کے دیا وہ اپنا کمیشن لیتے ہیں اور پھر وہ مکان دے دیتے ہیں جی ٹیور صاحب تو یہ وہ سڑک ہے اچھا وہ کنائے میں لانشٹرہ سے مشہور ہے ہم نے گاڑی ہم تو بخیر آئے تھے شہر ٹرام میں آئے تھے کیونکہ یہاں پہ ٹرام چلا کرتی اچھا یہاں پہ بھی اب ڈرام باند ہو گئی ہے انڈر گرونڈ ہو گئی ہے اچھا ایک انہوں زمانے میں یہاں پہ ٹرام تھی ٹیک تو ہم یہاں پہ آ کر رکھیں اچھا تو وہ جو آدمی تھا اس کا یہ دفتت نہیں ہے اچھا یہ سائٹ اچھا 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 اصل میں اب بہت ساری نئی پیلنگیں بن گئی ہیں پرانی اور کنڈیشن میں تھی اسی جگہ پہ آپ دوستوں کے نالج کے لیے بتاتا چلوں کہ یہاں پہ ایک ہے پالمن گارٹن بہت مشہور ہے جرمنی میں بلکہ ورلڈ میں اور فرینکفرٹ کے اندر وہاں پودے پوری دنیا کے جو پودے پائے جاتے ہیں کسی بھی نسل کے کسی بھی گرمی موسم ٹھنڈے وہ وہاں انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اس کے مطابق موسم بنا آکے انشاءاللہ کبھی آپ کو وہ بھی دکھائیں گے اور اس وقت ہم لوگر صاحب کے ساتھ بات چیز جاری رکھتے ہیں جی ریوٹ صاحب آپ ہم جائیں گے جب ہم اس کے دفسر میں گئے وہ ایک یہودی تھا بولا سا آدمی اس کی شکل یاد ہے اتالی سال کے بعد بھی تو اس کے پاس ایک سپوکس کا گرنگاڑی تھی تو اس کے اندر اس نے ہمیں بٹھایا یہ جو سڑک جس کے اوپر ہم جا رہے ہیں اسی سڑک کے اوپر اس نے ہمیں لے کے گیا کیا بات ہے بڑی یاد داشت ہے آپ کی مدد انیس سو چھتر چھتر کی آپ باتیں سنا رہے ہیں اور لگ ایسے رہا کہ جیسے ہم بھی اسی سڑک پہ جا رہے ہیں وہ یاد داشت ہے یہی سڑک تھی یہاں سے اس نے گاڑی چلا کے ہمیں بٹھایا میں تھا میرا ایک پوست تھا جس کو تھوڑی جرمن آتی وہ آدمی خود تھا وہ ہمیں لے کے یہاں سے سیدھا روڑلہیم لے کے گیا اور روڑلہیم میں اس نے جا کے ہمیں جو گاڑ دکھایا وہ ابھی آپ کو ہم دکھا تھا آپ ذرا تصور کریں کہ آپ کسی اپنا دیس چھوڑ کے ایک پردیس میں جائیں اور پھر آپ جہاں پوری فیملی کے ساتھ بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ بین بھائیوں کے ساتھ ساری زندگی گزاری اور ایک نئی جگہ پہ جاتے ہیں اور پھر وہاں آپ کو جو پہلی رہائش کا ملتی ہے جہاں آپ نے رہ کے تو اپنی زندگی گزارنی ہے وہ ڈوگر صاحب کو جو ملی وہ اب ہم آپ کو دکھائیں گے یہ جو سامنے آپ بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں اس طرح پہ یونیویسٹی ہے مشہور بوکنہیم ڈانٹسٹرز پہ اور پیچھے وہ پرانی بیلڈنگ آپ کو منارہ سا نظر آ رہا ہے یہ بھی پرانی بیلڈنگ اس طرح کے کافی ہیں جرمین میں نا فرینکورٹ میں یہ جو میں آئے ہیں نا اس کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ یہ کسی زمانے میں گرنسی ہوتی تھی گرنسی مطلب یہ بارٹر ہوتا تھا جہاں پہ وہ نگرانی کے لیے اس کو اوبر ٹیک 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 یہ جو سراخ رکھے ہیں یہاں سے وہ دیکھا کرتے تھے صحیح ہے اگر کہیں کوئی اس سامنے میں عملہ ہو جا کوئی اور ہی کو اس کو جرمین زمان میں کہتے ہیں واخ ٹوم نا واخ ٹوم ٹیک ہے یہ نگرانی والا منار یہ اس طرح کافی نظر آتے ہیں ایکسر کے لیے بنایا ہے اچھا اچھا بہت اچھا جی نالج میں آپ نے اضافہ کیا ہے باقی یہ سائد گھر دیکھیں یہ ہمارے ٹیکسی والے دوست کافی لائن لگی ہویا آج کا کرونا کی ویے سے کام شام کو نہیں ہیں وہ چاہ رہے آجاتے ہیں ڈیلی اس امید پہ کہ شاید کس فاری مل جائے اور یہ سائیڈوں پہ یہ دیکھیں ہم آرتیں نئی اور پرانی سب کا عمیزش یہ ذرا تھوڑی پرانی یہ بتایا پرڈکٹ یہ کس 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 کبھی ہے یہ ڈپو ہے ٹرامو کا اچھا ٹرامو کا ڈپو آئی ہے یہاں پہ پہلے ٹرامے رکھا کرتی تھی کہ انہوں نے اس کو آپ تینک ملچھوز کر کے اس کو سی سالت میں رہے ہیں یہ براہ سے تھوڑی چھوڑی رپیئر کی یہ سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے کی یہ بھی یادگاری بیلڈنگ میں آ چکی اس کو چین ہی کیا گیا باقی اب ہم ہستے ہستے ساتھ نظارے دکھاتے دکھاتے ہیں یہ بوکنہیم کا علاقہ ہے اور میں بوکنہیم میں تقریب پندرہ سال رہا ہوں اچھا یہاں رہے ہیں آپی ٹھیک 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 تو یہاں پہ بہرحال بچے بھی سکول میں جاتے رہے ہیں اچھا اور زندگی کا ایک حصہ تقریب پندرہ سال کا بڑی بی پندرہ سال بڑی بڑا وقت ہوتا ہے بڑا ٹائم ہوتا ہے یہ ساتھ پہ کچھ یادیں ہیں ہماری یہ جو اب انڈرگراؤنڈ ہے یہ وہ زمانے میں انڈرگراؤنڈ نہیں ہوتی تھی اچھا تو یہ بعد میں انڈرگراؤنڈ بنی ہے یہ سامنے سڑک ہے اس کا نام ہے لیپسی کا سرانس اچھا تو یہاں پہ یہ اس علاقے کا شاپنگ کا سارا علاقہ ہے دیکھیں جی جرمنی کی خواہس کو بیوں میں یہ جب اشارے بند ہوں تو ساری ٹریفک ارام سے رک جاتی ہے کوئی ان کو جلد بازی نہیں ہے چارہ نہیں توڑنا یہ ان قوموں کی خوبی ہے اور یہ چیزیں ہم نے بھی سیکھ لیں یہاں آکے جب سے ہم پاکستان سے یہاں سے آکے آباد ہوں ہیں یہ ڈوگر صاحب بتائیں گے کہ کس طرح ہم نے جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو اس چیز کا اوپر ڈالا ہے کہ یہ قانون کی پاسداری کرنی حالانکہ ہمارے ملکوں میں اس کا چیز کا کچھ صور نہیں ہے لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ ہم بھی چیز پر ڈال چکے ہیں کہ جب کوئی اشارہ بند ہے یا کوئی جہاں سے سائن ملا ہوا اس کا مطابق ہم نے چلنا ہے ابھی ہم جا رہے ہیں روڑلہائم کی طرف انشاءاللہ وہاں پہنچ کے آپ کو پھر وہ گھار دکھاتے ہیں ڈوگر صاحب کو بوکنہ ایم الانٹسٹا سے سے ہم آ رہے تھے اب ہم رائٹ سائیڈ پہ روڑلہائم کو چلے جائیں گے سیدھے روڑلہائم وہ دوسرا ہی چل رہا ہے سٹرا سے تو ابھی جب ڈوگر صاحب بھی مجھے ایک بات بتا رہے تھے کہ ایک وقت تھا یہاں سیونٹی سکس سیون کی بات ہے یہ ایک ادارہ ہوتا ہے جس کو ہم ہوننگز آمٹ کہتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو لوگ اس شہر کے اندر جن کی آمدنی جن کی کمائی زیادہ نہیں ہے ان کے لیے وہ جو ادارہ ہے اپنے سٹی کنٹرول ریٹ کے اوپر مکان فرام کرتا ہے اس کا قرائے آم مارکی ریٹ سے کم ہوتا ہے تو بتا رہے کہ اس وقت بڑا بڑا بہت بڑا ایک موجہ تھا کہ غیر ملکی جو لوگوں کالے بالوں والے ان کو اس ادارے کی طرف سے کوئی مکان مل جائے اس وقت ان کو سیونٹی سکس سیونٹی سکس ہے اس کے بات کر رہا ہے سیونٹی ایٹ سیونٹی ایٹ میں ان کو اس ادارے کی طرف سے یہاں اس علاقے میں مکان ملا اگر وہ رستے میں آیا ہے گزر گزر سے ہم باہر سے آپ کو اس کی تصویر بھی دکھائیں گے دیکھیں جی ڈوگر صاحب نے ایک چیز بڑی اہم بتائی ہے کہ یہ جو مارے ساتھ ساتھ پٹڑی آپ کو نظر آرہی ہے ٹرین کے لیے یا ٹرام کے لیے یہ کافی عرصہ دراز سے بند ہے اگر یہ ہمارے ملکوں میں کوئی ایسا کام ہوتا تو ابھی تک اس پٹڑی کو کھاڑ کے ادھر کے کسی جو مقامی ایم پی ہے یا کوئی وہ ہوتا سیاست دان تو اس نے اس کو کھاڑنا تھا اور اس کو جا اپنا وہ کیا کہتے ہیں ان کی جو فیکٹری ہے لاہور میں جیسے وہ فانڈری کے کون سا جا وہاں دینا لیکن ان قوموں میں یہ نہیں ہے جو چیز گورنمنٹ کی ہے وہ گورنمنٹ کی ہے بے شکر وہ بیس سال استعمال نہیں ہو رہی یا کوئی اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے کوئی کوئی کھاڑ کے لے جائے گا اب یہ پڑی ہوئی ہے امرجنسی میں کسی وقت اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن کھاڑنے کا کوئی تصور نہیں ہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے لین جی ڈوکر صاحب جو بتا رہے تھے جس گھر کا وہ ننگزامٹ یا وہ دارے کی تاریل یہ وہ سامنے بیلڈنگ ہے یہ والی بیلڈنگ کے اندر ان کو تقریب سیونٹی ایٹ میں یہ ملا یہ ان کی خوش قسمتی تھی کیسے دارے کی طرف سے جب یہاں فیملی ہو بندے کے ساتھ تو پھر یہ اس طرح دو کمرے کا تین کمرے کا جو گھار ہوتا ہے وہ ادارہ دیدت پر ہے جی اسی بیلڈنگ میں میں نے دو گھار چینج پہلا گھار تھا جب دو بچے تھے وہ چھوٹا گھار تھا اس کے بعد جب تیسرا بچہ پیدا گوا تو پھر مجھے وہ اسی بیلڈنگ کے اندر چار کمروں کا ایک گھار تھا تیسرا پھر میں نے تقریباً پدرہ سال جہاں پہ بزارے ہیں آپ کے کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ میرے بچے پانچ ہیں اچھا اور میں نے سارے شاری شدہ ہیں اچھا اور جب میرا بڑا بیٹا ہے وہ ہے سٹیٹ بینک میں ہے اچھا وہ بھی کامٹ ہے اچھا اور وہ ماشاءاللہ آپ سمجھتے ہیں خوش قسمت باپ جس کے بچے کمپلیٹلی جس کو کہتے ہیں کہ تابعہ دار مطلب کہ یہ بہت بڑی خوش انسانی خوش قسمتی ہے اگر اولاد جو ہے وہ تابعہ دار ہو اور وہ آپ کے اپنے ماں باپ کی قدر کرنے والے ہوں دعا گو ہوں یہ آپ بڑے خوش قسمت تمہیں آپ خوش بھی ہیں بچوں جو ہوتے ہیں شادی کے بعد مومن بچے دور چلے جاتے ہیں آپ کے نہیں ان کی لائف ہوتی ہے جی جی تو بارحال یہ میری خوش نصیبی یہ ہے جی کہ رات کو میرے بچے مجھے سونے سے پہلے مل جاتے ہیں اچھا ابھی سٹل آپ کو ملنے میرا جو گھر ہے وہ دو گھر ہے ساتھ ساتھ دوسرا گھر بچے کی دیا ہوا ہے اچھا اس کی فیملی اس کے آ رہی ہے ایک بچہ چونکہ میرے ساتھ آ رہا ہے اس کو رکھا ہوا ہے اچھا اور بیٹی ہیں وہ بھی پاس ہی ہیں وہ دور نہیں ہیں وہ بیٹیوں کی بات آپ نے کیا ہے آتی رہتی ہیں پیار جو بچی دیتی ہے نا پیار بیٹیوں کا پیار جو تھا وہ بہرحال بہت ہی مزہ آتا ہے بچیوں کو خوش دیکھے بلکل صحیح میری بیٹی ہیں جو تین ہیں وہ تینوں بلا کے فضل سے ہیں اپنے گھروں میں ماشاءاللہ آپ نے جو بات بتائی تھی تھوڑی در پہلے میں تو اس کو سنکے سمجھ گیا تھا کہ بچوں کے لیے جو ذین باپ کا یا ماں کا تأثیر ہوتا ہے کہ بیٹی کی شادی ہونے تک بیٹی آپ کی ہے اور اس نے آپ کی بات ماننی ہے لیکن جب اس کی شادی کر دی تو پھر وہ آپ کی نہیں وہ اگلے ماں باپ کی بیٹی ہو گئی ہے اور اس کی خواند کی بات ماننے گی اور اگلے ماں باپ کی بات ماننے گی آپ کی دخل انتازی پھر اس کی زندگی میں یہ کوئی مشروع لیتا ہے مجھ سے شادی کی صورتحال میں کوئی کہتے ہیں آپ کی بچییں بتائیں کیا گر ہے تو میں یہ ہے کہ ان کو گر بتاتا تو وہ گر یہ ہے جب تک بیٹی گھر میں ہے تو وہ آپ کی بیٹی ہے آپ کا کہنا مانے آپ کی ہر بات مانے اور جب آپ اس کی شادی کر دیں تو پھر اس کو اس حال پہ چھوڑ دیں وہ اپنے خواند کا کہنا مانے اپنے سسرار کا کہنا مانے اس پر آپ مجھا فلطہ کریں آپ کو سکون رہے گا ساری زندگی آج کے دور میں یہ بات بہت اہم ہے بہت اہم ہے جو وقت سے ہم گزر رہے ہیں جو اکثر پرابلم لوگوں کو یہ والی اگر پلے باندھ لیں تو میرے ہاں بہت سارے گھار آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ پس مرگیوں ہوں اور آپ نے اس کو رکھی ہوئی ہوں گھر میں تو باہر سے جب کوئی نئی مرگی آتی ہے یا مرگ آتا ہے تو سب اس کو مارتے ہیں چونہے ہیں بلکو ٹھیک بہت وہ ہفتہ دس دن تک وہ مار کھاتا ہے بلکو صحیح ہے اس کے بعد آپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کون تھا اس میں سے آپ فرق نہیں کر سکتے وہ ویسی ہوا اس میں بیسے باقی کے ہیں ٹھیک ہے تو جب ایک کوئی بچہ یا بچی باہر سے آتی ہے آپ کے گھر میں تو اس کی طبیعت لازمی بات ہے کہ ڈیفرنٹ ہوگی وہ آپ کی طرح نہیں سوچے گی جیسے آپ کی فیملی کی سوچ ہے بلکو صحیح ہے جب اپنی سوچ ہوگی بلکو صحیح ہے تو آپ کو اس کو ایڈجیسٹ کرنا ہے اس میں بلکو ٹھیک ہے کمپرو مائز کرنا ہے اس کے ساتھ بلکو صحیح ہے اپنی سوچ کو اس کو اوپر مسئلت نہیں کرنا بلکو ٹھیک بلکہ اگر آپ اس کے ساتھ کمپرو مائز کریں گے جی تو وہ آپ کی زندگی سکون کی زندگی گزرے گی بلکو ٹھیک خواہ وہ آپ کی بہو ہو جی خواہ آپ کا وہ دماغ دو اور اگر آپ کمپرو مائز نہیں کریں گے بلکو صحیح ہے بلکو صحیح ہے بلکو صحیح ہے بلکو صحیح ہے بات قسمی سے ہمارے ایشین کلچر میں یہ پائی جاتی ہے نا یہ پرائی ہیں یہ زندگی پھر لبا ہو جاتی ہے بلکو ٹھیک یہ بات ایک نصیت کی بات ہے کوشش کرنے چاہیے کیونکہ پیار اور مبصر ہے کچھ سنے کچھ سنائے بہت سمجھتا کریں بہت اچھی لائف جی بنا وہ بہت مشکل ہے اتنی آسان نہیں ہے تو اس مشکل نہیں بنا رہا چاہیے لائف